اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی ہے ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا فرمائی جس دعا کی قبولیت کو اللہ نے یقینی بنایا کہ وہ دعا قبول ہی قبول ہے رد کا سوال ہی نہیں رد نہیں ہاں وہ دعا قبول ہوں گی آپ جو چاہے مانگے ہم عطا کریں گے اس دعا کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بھائیوں میں ہر نبی نے اس دعا کا استعمال کر لیا یا رسول اللہ آپ نے کیا مانگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ کیا ضروری ہے کہ میں اس دعا کو آج ہی مانگوں اب ہی مانگوں اس زندگی میں مانگوں کہ آخرت میں اس دعا کو میں محفوظ رکھ سکتا ہوں اللہ نے فرمایا آپ کے لئے اختیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے لادلوں میں نے اس دعا کو محفوظ کر لیا ہے کل قیامت کے دن استعمال کروں گا حالانکہ اللہ کے نبی نے دیکھا اپنے آنکھوں سے اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اور فرشتہ آ کر بتا گیا ہے کہ آپ کی امت آپ کے لال حسن کو آپ کے لال حسین کو حسن کو ظاہر دے کر شہید کیا جائے گا حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لالوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا اور حضرت فاطمہ کے ترپنے کو دیکھا اپنی بیوی کی طلاق کو دیکھا اپنی بیٹی کی طلاق کو دیکھا اپنی بیٹی کی جدائیگی کو دیکھا اپنی بیٹی کے انتقال ہونے کو دیکھا اپنے خاندان کی بربادی کو دیکھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا استعمال اپنے خانوادے اپنے اہلِ بیت کے لیے استعمال نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے یہ دعا محفوظ اور پیزف کر لی آخرت کے لیے کہ میں کل آخرت میں دعا کروں گا اے اللہ میری امت کو معاف کروں میرا نبی اتنی محبت کرنے والا میرا نبی جان دینے والا میرا نبی جان دینے والا ہے لیکن سوچو کتنا بیزار ہو گیا ہوگا میرا نبی اُس شخص سے اُس شخص سے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس سہولت ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتا مجھے کوئی پروہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بلکر مرے یا نصرانی بلکر مرے